ہم مخالفین کے باتوں کا باتوں سے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ہم ان کی باتوں کا ان کے الزامات کا جواب عملی طور پر دینا چاہتے ہیں آج الحمدللہ سو بیٹھ کا ہاسپٹال منظور ہوا ہے پچھلا جو ہاسپٹال تھا وہ چالیس بیٹھ کا تھا آج جو ہاسپٹال بنے گا وہ سو بیٹھ کا ہوگا اس کا بجٹ جو ہے پینتالیس کروڑ رویہ تھا پیسٹال کا بجٹ جو ہے چھہتر کروڑ رویہ ہے تقریبا آج اس وقت دو ہزار انیس سے چوبیس کا ٹرم پورا ہو رہا ہے ویدان سبا دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے ایک امیلے ہونے کی حیثیت سے اپنے شہر کی نمائندگی کرنا اور اپنے شہر کی ضروریات کو پیشے نظر رکھ کر سرکار سے بڑے بڑے کاموں کی منظوری لانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ ہم نے اس سلسلے کے اندر نمائندگی کرتے ہوئے سب سے بنیادی چیز پانی تلوالہ ڈیم سے مالے گاؤں فلٹر پلانٹ تک تقریبا ساڑھے انیس کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے نئی پائپ لائن کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے ہم نے سرکار سے مطالبہ کیا تھا سرکار نے ہمارے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے ایک سو ان پچاس کروڑ روپیہ کا فنڈ منظور کیا تھا دوسرا کام ہم نے بائی پاس ہائیوے کا کیا جب سے بائی پاس بنا ہے سرویس روڈ فلائے اور انڈر پاس نہ ہونے کی وجہ سے پانچ سو کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے روڈ کا راس کرنے میں ہم نے اس سلسلے کے اندر کوشش کی اور لوگ ڈاؤن کے ٹائم جو ہے ہم نے ہائیوے آثاریٹیز کی ٹیم کو بلوایا جس میں دلی بمبئی اور ناسک کے لوگ شامل تھے مالے گاہوں ریوینو ڈیپاریمنٹ اور پولیس ڈیپاریمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے اور ایک سو پائیسٹھ کروڑ روپیہ منظور ہوا ٹیرہ پھاٹے سے لے کر کے چالیس گاہوں پھاٹے تک سرویس روڈ بنے گی تیسرا کام مولانا عبدالحمید نومانی رحمت اللہ علیہ سے موصوم نومانی پل کے لیے پانچ کروڑ چھہتر لاکھ روپیہ کا فنڈ لا کر کے اس بریج کیا اور پل کی تعمیر کا کام ہم نے کروانے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ اس کے لیے ٹیکم لگا کر کے سارے جو پروسیجر ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے آج اس وقت چوتھا جو اہم کام تھا کہ مالے گاؤں میں کیندر سرکار کی طرف سے چالیس بیٹ کا ہسپٹل منظور ہوا تھا جو عورتوں اور بچوں کے لیے تھا اس ہسپٹل کو آوٹر کے ایمیلے دادا بھوسے صاحب نے سرکار میں رہتے ہوئے ستہ کا دور اپیو کرتے ہوئے وہ ہسپٹل سٹانہ روڈ اپنی کونسی ٹینسی میں ٹرانسفر کیا تھا اس وقت سے ہم نے سرکار سے منشٹروں سے مسلسل جدو جہد کیا اور ان سے ہم نے مانگ کی کہ ہمارا ہسپٹل اگر شفٹ کیا گیا ہے تو ہم کو ہسپٹل دیا جائے تو اس وقت راجش ٹوپے صاحب ہیلتے منشٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ لیٹر دی دیئے میں آپ کو ہسپٹل دوں گا تو ہم نے اس وقت لیٹر دیا جدو جہد کی کوشش کی اور ہم نے آوٹر کے ایمیلے دادا گھوسے صاحب کو بھی ہم نے کہہ کر کے ان سے بھی لیٹر دلوایا اور الحمدللہ سو بیٹ کا ہسپٹل منظور ہوا ہے جس کا اسٹیمٹ جو ہے پچھکتر کرول نینانوے لاغ ایکانوے ہزار دو سو انسٹ روپے یہ سو بیٹ کا ہسپٹل ہوگا بیلڈنگ کا کام چھ منزلہ امارت بنے گی جس میں سو بیٹ ہوں گے اس کا اسٹیمٹ ہے تیتالیس کروڑ چھپیس لاگ باون ہزار تین سو ساٹھ روپے الیکٹریکل کام اور وائرنگ کا کام تقریباً پانچ کروڑ روپے کا ہوگا اور فائر فائٹنگ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آگ بجھانے کے لیے جو انتظام ہوگا اس کے لیے ایک کروڑ تیس لاگ انسٹھ ہزار چار سو چھانوے روپے کا بجٹ ہے بورنگ اور پمپ کے لیے پانچ لاک روپے پلمڈنگ اور نل باتروم وغیرہ سنداز وغیرہ کے لیے دو کروڑ سولہ لاکھ بتیس ہزار چھ سو اٹھارہ روپے فرنیچر کے لیے پانچ کروڑ چالیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو پہتالیس روپے وال کمپاؤنڈ اور گیٹ کے لیے بیس لاکھ روپے پانی کی ٹانکی جو بیس ہزار لیٹر کی ہوگی اس کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے کرکول کاموں کے لیے دس لاکھ روپے راستہ اور پارکنگ کے لیے ایک کروڑ چورانوے لاکھ انچاس ہزار تین سو چھپن روپے جی ایس ٹی اور دیگر جی ایس ٹی اور دیگر جو ٹیکسس کٹیں گے وہ سولہ کروڑ بیاسی لاکھ دو ہزار ایک سو چوبیس روپے یہ پورے ہاسپٹل کا اسٹیمٹ ہے اس ہاسپٹل کی منظوری ہمیں مل گئی ہے اور الحمدللہ یہ اس کا جی آر ہے جو آج ہمیں محصول ہوا اس لیے آج ہم نے پریس کانفرنس لی ہے جس وقت مانے گاؤں سیویل ہاسپٹل کے کمپاؤن میں مہیلہ بال روپنالے بننا تھا جو پہتالیس کروڑ روپے کے بجٹ سے چالیس بیٹ کا ہاسپٹل تعمیر ہونا تھا جب اسے آوٹر میں سٹانہ روپ پر ٹرانسفر کیا گیا تو ہمارے سیاسی مخالفین میں اس پر بہت شور کیا اور شور کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قیادت پر ہماری کارکردگی پر سوالیا نشان قائم کیا اور اسی کے ساتھ ہماری کارکردگی کو ہمیں نکمہ کہہ کر کے نہ اہل کر کے مورد الزام ٹھہرایا ہم انہیں ان کا جواب دے سکتے تھے لیکن ہم اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ایک ہاسپٹل گیا ہے چالیس بیٹ کا تو اس سے بہتر مالے گا اور سیویل ہاسپٹل میں ہمیں کامیابی ملی چاہیے ہم نے جواب نہ دیتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کام کیا آج الحمدللہ سو بیٹ کا ہاسپٹل منظور ہوا ہے یہ تقریباً چھے اتر کروڑ روپیہ کا ہے فیشلہ جو ہاسپٹل تھا وہ چالیس بیٹ کا تھا آج جو ہاسپٹل بنے گا وہ سو بیٹ کا ہوگا اس کا بجٹ جو ہے پہتالیس کروڑ روپیہ تھا اس ہاسپٹل کا بجٹ جو ہے چھے اتر کروڑ روپیہ ہے تقریباً اس لیے ہم مخالفین کے باتوں کا باتوں سے جواب نہیں دینا چاہتے ہم ان کی باتوں کا ان کے الزامات کا جواب عملی طور پر دینا چاہتے ہیں ایک ہاسپٹل کی منظوری لا کر کے ہم نے جو ان کو جواب دیا ہے یہ بہت قرارا جواب ہے موسیقی موسیقی